تو یہاں اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ تین بڑے نیتا قد داور نیتا بی جے پی کے رمان سنگھ، وسندرہ راجے اور شیورا سنگھ چوہان ان چناؤں کی بھیٹ چڑ گئے ان میں سے کئی تو ایسے تھے جیسے وسندرہ راجے جن کو بی جے پی خود ہی اٹانا چاہتی تھی لیکن ہٹا نہیں پاری تھی کیونکہ یہ اپنے اپنے کشتروں میں بہت مضبوط تھے ان کا قد بہت بڑھ چکا تھا اب یہ تینوں ہی سکریہ راجنیتی سے لگ بھگ لگ بھگ مطلب ان کا قد جو ہے اب کافی کم ہو جائے گا اب نوٹا کی بات کرتے ہیں مدھ پردیش میں نوٹا نے بہت سارے نیتاؤں کے سمی کرن بگاڑ دیئے یہاں قریب پانچ لاکھ بائیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے نوٹا کو ووٹ دیا ہے یہ کل ووٹنگ پرتیشت کا ڈیڑھ پرسنٹ ہے جبکہ چھتیس گڑ میں بھی قریب دو پرسنٹ ووٹ نوٹا کو پڑے ہیں راجستان میں بھی قریب چار لاکھ چھے سٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں نے نوٹا کا بٹن دبایا یعنی کل میں لاکر جیت کا فرق نوٹا سے تیہ ہو رہا ہے یہ صاف طور پر ستہ ویرودھی لہر ہے اب لگاتار جو ہم کہتے آ رہے ہیں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ان تین بھاری بھر کا مکھے منتروں کی ہار کے پردھان منتری نریندر مودی کے لیے کیا مائنے ہیں ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ مدھ پردیش کے پورے نتیجے آنے باقی ہیں لیکن یہ بات صاف ہے کہ وہاں شیورا سنگھ چوہان اپنا کرشمہ نہیں دہرہ پائے ہیں اور بہت کمزور طور پر وہ اُبھر کر سامنے آئے ہیں چناؤ انہوں نے بہت اچھا لڑا سوکے اوپر اپنی ٹیلی کو پہنچا بھی دیا لیکن 116 تک نہیں پہنچ پائے ان تینوں مکھے منتریوں کے کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب بی جے پی میں نمبر ایک سے لے کر آپ نمبر دس کہہ لیجئے یا نمبر سو کہہ لیجئے نریندر مودی کا ایک چھتر راج ہے ان کے آس پاس بھی اب کوئی نیتا نہیں ہے اور ان کی راجنتک شکتی کو چناؤتی دینا والا اب اس پارٹی میں کوئی اور نہیں بچا ایک زمانے میں کہا جاتا تھا انڈرا is انڈیا and انڈیا is انڈرا بی جے پی کے سندرب میں یہ کتھن کچھ اس پرکار سے ہوگا مودی is بی جے پی بی جے پی is مودی ناؤ یہ بی جے پی کا ورجن 2.0 ہے یعنی یہ اگلا ورجن ہے بی جے پی کا جو اب اپ ڈیٹ ہو کر آیا ہے اس میں وسندرہ راجے رامن سنگھ شیوراہ سنگھ چوہن کا اتنا بڑا قد نہیں ہوگا اس لیے یہ 2019 کی نئی تصویر ہے کیندر کی بات کریں تو 2019 میں یہاں سوشما سوراج نے اگلے سال لوگ سبا چناؤ نہیں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے منہر پرکر کافی بیمار ہیں بی جے پی کے ایک اور بڑے نیتہ انت کمار کی موت ہو چکی ہے اور بھی کئی ایسے بڑے نیتہ ہوں گے 2019 میں جو اب اتنے سکریے نہیں ہوں گے جتنے سکریے وہ 2014 میں تھے کچھ کے نام ہم یہاں لے سکتے ہیں کچھ کے نام ابھی لینا ٹھیک نہیں ہوگا خود کچھ مہینوں کے بعد جب چناؤ پرچار شروع ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا لیکن 2019 میں اب آپ کو ایک نئی بی جے پی دیکھنے کو ملے گی کل ملا کر یہ ہار بی جے پی کے نیتاؤں کے لیے ایک بڑا جھٹکا تو ہے لیکن اس کا بی جے پی کو فائدہ بھی ہو سکتا اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کو ابھی سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھئے کہ اس کا فائدہ بی جے پی کو کیا ہو سکتا ہے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ بی جے پی کا جو کارڈر سست ہو چکا تھا یا گھمنڈ میں چور تھا یا یہ سمجھتا تھا کہ نریندر مودی اور امیت شاہ اپنے آپ کچھ نہ کچھ کر لیں گے چناؤں تو جیتھی جائیں گے وہ سارا کارڈر اب اسے جھٹکا لگا ہوگا اور وہ سارا کارڈر اگلے کچھ مہینوں میں ایک جھٹ ہو جائے گا اور 2019 کے لوگ سبہ چناؤں کے لیے وہ نئی رنیتی کے ساتھ اور نئی ارجہ کے ساتھ کام کرے گا کیونکہ انہیں یہ جھٹکا لگنا ایک طرح سے ضروری تھا کیونکہ کسی بھی ستہ دھاری پارٹی میں چار ساڑے چار سال کے بعد گھمنڈ بھی آتا ہے اور راجنیتک آلس سے بھی آتا ہے اور یہی بی جی پی کے ساتھ بھی ہوا اس لیے یہ کرنٹ لگنا انہیں ضروری تھا یہ جھٹکا ضروری تھا